اسلام علیکم پیارے بچو آج کی کلاس میں ہم مانو کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے مانو کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں اسم معارفہ اور اسم ناکرا معارفہ عرفہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے جاننا پہچاننا لہذا اسم معارفہ سے مراد ایسا اسم ہے جو جانی پہچانی یا معین مقرر کی گئی شائع کے لئے بولا جائے تو اسم معارفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص خاص جگہ یا خاص چیز وغیرہ کے لئے بولا جائے تو اسم معارفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے جیسے اللہم اقبال دہلی ایشیا سری نگر وغیرہ یہ ایسے اسم ہیں جنہیں انسان سن کر ہی پہچان لیتا ہے تو ایسے تمام اسم جو ہے انہیں اسم معارفہ کہا جاتا ہے یعنی جنہیں سن کر ہی آپ فوراں پہچان لیتے ہیں کہ کس چیز کا ذکر چل رہا ہے کس شئے کے بارے میں بولا جا رہا ہے اسم وہ قلمہ ہے جو نام کو ظاہر کرتا ہے اور اسم معارفہ وہ قلمہ ہے جو خاص نام کو ظاہر کرتا ہے اسم نگرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص عام جگہ عام چیز کے نام کو ظاہر کرے آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں اسم نگرہ عام نام کو ظاہر کرتا ہے اسی لئے اسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے ہم ابتدا میں پڑ چکے ہیں کہ اسم وہ قلمہ ہے جو نام کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح اسم معارفہ وہ قلمہ ہے جو خاص نام کو ظاہر کرتا ہے تو اس اعتبار سے اسم نگرہ وہ قلمہ ہے جو عام نام کو ظاہر کرتا ہے یعنی ایسے تمام نام ایسے تمام اسم جو عام طور پر عام ناموں کو ظاہر کرتے ہیں اور عام چیزوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے کلم، تالبیلم، ڈاکٹر، گائی، دریا وغیر اسم نگرہ گیر موین شہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایسے ناموں کو ظاہر کرتا ہے جو عمومی حیثیت سے پکارے جاتے ہیں جیسے لڑکا، کتاب، ڈاکٹر، مسجد وغیرہ اب آئیے چند جملوں سے اسم نگرہ اور اسم معارفہ کو سمجھتے ہیں پہلا جملہ ہے اسم نگرہ لڑکا دوڑ رہا ہے اسم لڑکا، اسم معارفہ ہے اور اگر ہم کسی کا ذاتی نام استعمال کر کے لکھیں گے جیسے یہاں پہ ہے جمیل دوڑ رہا ہے تو یہاں جمیل اسم معارفہ ہے اسی طرح یہ مسجد ہے یہ مسجد جامعہ ہے پرندہ اڑ رہا ہے کوہ اڑ رہا ہے پرندہ اسم نگرہ ہے اور کوہ اسم معارفہ ہے کیونکہ اس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس پرندے کے بارے میں بولا جا رہا ہے اسی طرح پھل میٹھا ہے انار میٹھا ہے پھل عام نام عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے اور انار خاص نام ہے اس لئے اس میں معارفہ ہے شکریہ